سرات لائیب سرات لائیب سبھی دیکھی اور دھیرے دھیرے کل کے بات چکے بھی تو میں جس لوٹا ہوں اور آج بہت زیادہ کام بھی تھا تو کل سے سلسلہ شروع کروں گا اور آپ کو باری باری سے جواب بھی دوں گا امید یہی ہے آپ لوگوں سے جو سیدھے لائیب بات کرنے کا آج پانچ سہ دن کے بعد موقع مل رہا ہے تو یہی میری امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے پوری کرائم تک کی فیملی اچھی ہوگی آگے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کی قرائم تک کی فیملی کے کئی ممبروں سے میری ملاقات بھی ہوئی اچانک الگ الگ جگہوں پہ اور بڑا اچھا لگا ان کی رائے ان کی ایکسپیرینس سن کر ان کے بارے میں بھی آپ سے شیئر کروں گا کچھ لوگوں کی کچھ فوٹو اور ویڈیو بھی ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو دکھاؤں آج آپ کہانی کے اوپر سیدھے آتے ہیں اس کہانی کے لئے بھی بہت ساری آپ لوگوں کی فرمائشیں تھیں قرائم کی دنیا میں چاہے وہ کسی بھی طرح کا کرائم ہو کرمنل ہو ڈاکو ہو پیشے ور بدماش ہو وائٹ کالر کرائم کرنے والے لوگ ہو تھگ ہو ایسی تمام جو کہانیاں جڑی بھی کرائم کے ساتھ لوگوں کی الگ الگ کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی کتابوں پڑی ہوں گی پکچر میں دیکھی ہوگی لیکن آج جس کی میں کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ کرائم کی دنیا میں کرائم کرنے والے سب سے عجیب الگ اور ایک طرح سے کہیں کہ ان کی کرائم کی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہی نہیں ہے تو ہر معاملے میں الگ ہیں یہ ان کی سوچ الگ ہے ان کی کرائم کرنے کا طریقہ الگ ہے ان کی کرائم کرنے کی وجہ الگ ہے کرائم کرنے کیلئے جب جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں وہ بھی الگ ہے کرائم کرنے جانا ہے کی نہیں جانا ہے یہ تائے کرنا بھی الگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہندوستان کی پولیس کو تمام کوششوں کے باوجود جو جانکاری ملی وہ جانکاری تو ہے لیکن کم ہے میں بات کر رہا ہوں باوریہ گینگ کی بہت ہی خاص طور پر جو نورٹ انڈیا کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ اس گینگ سے واقف ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا اس کے بارے میں مجھے اپنے کریئر میں کم سے کم آتر درجن ایسے انسیڈنٹ ہوئے جت کو باوریہ گینگ نے انجام دیا اور مجھے کور کرنے کا موقع ملا دلی میں کئی ایسے ڈبل مڈر ٹرپل مڈر ہوئے جو باوریہ گینگ کا ہاتھ تھا شروع میں مجھے بھی سمجھ ملے آئے کہ یہ ہے کیا دیرے دیرے جب اس کے اوپر پھر کچھ پلس افسروں نے بھی کام کیا باقی چیزیں ہوئیں تو ان کے بارے میں جانکاری اکھٹا کی پھر ان کی کہانی سامنے آئی ان کے پورے جو باوریہ جاتی ہے اس کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملا تو آج ان ساری چیزوں کو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کہیں ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں معلوم شاید کوشش کروں گا وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں ایٹین ففٹی سیون میں جب پہلی بار انگریزوں کے خلاف آواز اٹھی دیش میں تو بہت سارے لوگوں نے ایک ساتھ انگریزوں کے خلاف اس وقت مورچہ لیا لڑائی لڑی اس زمانے میں پھر انگریزوں کو یہ امید نہیں تھی بعد میں ایٹین ففٹی سیون کے غدر کے بعد انگریزوں نے کہا کہ ایسے لوگوں پھٹ سے آواز نہ اٹھائیں تو اس کا انتظام کرنا چاہیے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جہاں پہ اسٹیبلش تھے رہتے تھے جیسے کوئی دلی میں ہے تو دلی میں رہ رہا ہے جو جائپور میں ہے ممبئی میں ہے پونے میں ہے راجستان میں ہے بھرت پور میں ہے بھرت نگر میں ہے کانپور میں ہے ہلاہباد میں ہے کولکتہ میں تو ایسے لوگوں کی جو پکی رہائش تھی ان کے بارے میں تو انگریزوں کو معلوم تھی سب کچھ کیے فلانے اس علاقے میں اتنے لوگ رہتے ہیں ان کا یہاں پہ گھر ہے وہ یہ ہے یہ نیتا ہے یہ کرانتیکاری ہے تو اس کے پختہ جانکاری ہوا کرتی تھی کچھ جاتیاں ایسی تھی جن کے بارے میں انگریزوں کو کوئی جانکاری نہیں تھی ان جاتیوں کو گھومنتو جاتیاں کہتے تھے گھومنتو کو ایک اور شبت ہے خانہ بدوش مطلب جن کا اپنا کوئی پرماننٹھکانہ نہیں جن کا اپنا کوئی گھر نہیں بس وہ نکل پڑتے ہیں اور پورا دیش ہی ان کا گھر ہے جہاں موقع مل گیا وہیں انہوں نے اپنا آشیانہ بنا لیا کچھ دن رہے پھر آگے بڑھ گئے عام طور پر ایسے لوگ خالی جگوں پہ ریلوے ٹریک کے کنارے کہیں جنگل میں بستی کے باہر ایسی جگوں پہ یہ رہتے اور پھر اپنا نکل لیتے تو ان کو گھومنتو جاتی کہتے تھے خانہ بدوش جن کی اپنی زندگی ہوتی تھی تو 1857 کے غدر میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا اس میں یہ گھومنتو جاتی کے لوگ بھی تھے اور ان لوگوں نے بھی انگریزوں سے مورچا لیا تب پہلی بار اس 1857 کے بعد انگریزوں کو یہ لگا کہ چلو جو جس شہر میں رہتے ہیں پرمنٹ ایڈریس ہے ان پر نظر رکھنا ان کو پکڑنا تو آسان ہے لیکن جن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں جن کا کوئی گھر ہی نہیں ان تک کیسے پہنچا جائے ان کو کیسے پکڑا جائے تب انگریزوں نے ایک چال چلی اور 1857 کے غدر کے کچھ سال کے بعد 1871 میں انگریزوں نے ایک قانون بنایا اور انہوں نے ایسے جترے بھی خانہ بدوش گھومنتو جاتی کے لوگ تھے بہت سارے لوگ تھے ایسے ان سب کو ایک کرمنل کیٹیگری میں ڈال دیا کہ یہ سب مطلب اپرادی ٹائپ کے لوگ ہیں اور اسی وجہ سے اس قانون کی وجہ سے ان کو یہ لگا کہ کسی کو بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے ان کو مارا جا سکتا ہے ان کا انکانٹر کیا جا سکتا ہے تو اس قانون نے انگریزوں کو اتنا حق دے دیا کہ ان سب ہی کو انہوں نے ایک کرمنل کی کیٹیگری میں ڈال دیا جو بھی خانہ بدوش یا گھومنتو جاتی کے لوگ تھے اور انہی جاتیوں میں سے ایک تھا باوریا تو باوریا بھی اس انگریزوں کے بنایا ویا قانون کے ڈنس کو جھیلنے لگا باوریاں کے اوپر بھی ظلم ہوا سب کچھ ہوا ایٹین سیونٹی ون میں یہ بنا اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے وقت بیتا دیش آزاد ہوا دیش آزاد ہونے کے بعد پھر آزاد ہندوستان نے جو بہت سارے ایسے ٹائپس جاتی تھی جن کو انگریزوں نے کرمنل کیٹیگری میں ڈال رکھا تھا کہ یہ لوگ اپرادی ہیں ان کو پھر ہٹ آیا گیا اس قانون کے دائرے سے لیکن تب تک بہت ساری چیزیں ہو چکی تھی انگریزوں کا یہ دیا ہوا تھا پھر کچھ حالات بھی ایسے ہوئے پھر کچھ لوگوں کی بھی غلطی ہوئی اور دھیرے دھیرے جب آزاد ہندوستان میں بیتنے لگا سال در سال وقت تو باوریہ کے نام سے پھر دہشت ہونے لگی پہلے ان کا چتاورگڑ کہتے ہیں باوریہ کی جو اوریجن تھی جہاں سے یہ سارے لوگوں کی چتاورگڑ سے پھر انہوں نے وستاپیت ہونے شروع ہوئے الگ الگ بٹے اس کے بعد یہ بھرتپور میں بہت بڑا ان کا ایریا تھا بھرتپور میں بہت سارے گاؤں تھے جہاں پہ باوریہ رہتے تھے پھر ویسٹن یوپی میں کرنال کے پاس مظفر نگرہ اس سے آگے جاتے ہیں تو قریب بارہ قصبے میں بارہ گاؤں ہیں جہاں جو کہتے ہیں کہ باوریہ کا سب سے بڑا علاقہ ہے تو دھیرے دھیرے بس یہ یہاں تک سیمیت رہ گئے لیکن اس کے باوجود پھر یہ بھٹکتے ہی رہتے تھے خانہ بدوش گھو بنتو کی طرح اپنی زندگی بیتا رہے ہیں چل رہے ہیں اس کی دورہ باوریہ کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ ہمارا کوئی پرمنٹ ٹھکانہ ہے نہیں تو پولیس یا باقی لوگ ہم تک پہنچ نہیں سکتے تو کچھ لوگوں نے کرائیم کا راستہ اختیار کیا اور وہ کرائیم کے فیلم ہوتا رہ گئے لیکن ان کے کرائیم کرنے کا طریقہ بلکل باقی کرمنل کے مقابلے زمین آسمان کا فرق تھا باوریہ اپنے علاقے میں عام طور پر جب کرائیم کرنے کے لئے شہر یا دوسرے علاقے میں جاتے تو جو ان کا پرمنٹ ٹھکانہ ہوا کرتا تھا چاہے وہ بھرت پور ہو ویسٹرن یوپی کا علاقہ ہو راجستان میں کچھ اور جگہ ہے تو وہاں سے عام طور پر دیوالی کے موقع پر ایک خاص یہ لوگ اکتوہ اندوشواز بہت اور دھرم کرم کے بڑے کٹر ماننے والے تو اس کے بعد یہ لوگ جب کرائیم کرنے کے لئے نکلتے تو ان کی جو خاص چیزیں تھیں جس نے باوریہ کو الگ کر دیا اب میں اس پہ آتا ہوں کہ سب سے پہلے دیوالی کے دوران عام طور پر ایک پوجہ ہوتی اور ان کی اپنی ایک کل دیوی کا مندر ہے باوریہوں کا باقاعدہ اس مندر میں جاتے اور اس مندر میں ایک بکری کو لے جاتے اور بکری کو لے جا کر اس مندر میں کل دیوی مندر کے سامنے اس بکری کو کھول دیتے اور چھوڑ دیتے اس کے بعد ویٹ کرتے اس بکری کے چال کو دیکھنے کا اگر بکری اس وقت اس کل دیوی کی مندر کے طرف بڑھتی تو ٹھیک اگر وہ واپس مڑ جاتی تو پھر غلط اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بکری کل دیوی کی مندر کے طرف بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان باوریہوں کا یقین تھا کہ پھر دیوی کا آشروات ہے کہ وہ جا سکتے ہیں کرائم کرنے کے لئے تو ایسے میں پھر وہ اسی بکری کی بلی دیتے اور اس کے بعد پوجہ پاٹ کے بعد یہ لوگ مشن پہ نکل جاتے اور اگر بکری وہ کل دیوی کے مندر کے طرف جانے کے وجہ پیچھے پلٹ جاتی تو یہ مان لیتے کہ دیوی کا اس وقت آگیا نہیں ہے ان کی اور یہ اب شگن ہے تو اس لئے ابھی اس واردات کو انجام نہیں دے سکتے تو وہ پھر اگلے دن کا ویٹ کرتے اگلے دن پھر یہی پورا پرکریہ اپناتے پھر بکریہ لے جاتے اگر بکریہ اگلے دن بھی واپس مر جاتی تو پھر وہ نہیں جاتے جب تک یعنی کہ بکریہ مندر کی طرف نہیں جائے تب تک یہ واردات کرنے نہیں نکلتے پیچھے مر جائے تو یہ رک جاتے پہلی چیز اب بکریہ آگے چلی گئی مطلب آگیاں مل گئی اب یہ وہاں سے نکلتے اور ان کے پیچھے میں گاؤں میں صرف ان کی عورتیں ہوتیں سارے مرد باہر نکلتے یہ پانچ دس کے گروپ میں نکلتے یہ جہاں بھی crime کرتے تو اس میں ایک چیز اور جیسے دلی میں پولوشن کو لے کے car کے odd and even numbers ہوئے تھے تو ان کے crime کے پیشے میں بھی odd and even number ہے یہ کبھی بھی ایسے جوڑے میں crime نہیں کرتے یہ دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ even number میں sum number میں تو جب بھی یہ کسی گھر میں وادات کر نکلے جاتے تو یہاں تو دو ہوتے یا چار یا چھے ایک ساتھ کئی گینک الگ الگ گھٹوں میں دو یا چار کے یہ نکلتے ہیں پورے دن جس علاقے میں ان کو crime کرنا ہوتا اس علاقے میں یہ بھیق مانگ کے یا کسی اور طریقے سے ایکچولی اس کولنی میں یا اس گھر تک جانے کی کوشش کرتے اور ریکی کرتے کی اس گھر میں کون ہے کیا ہے کتنے لوگ ہیں اگر جتنی جانکالی مل سکے سب سے زیادہ یہ اس گھر کو چنتے جو گھر کسی بھی علاقے میں کورنر میں ہو اور کورنر میں بھی اگر اس گھر کے ساتھ کوئی پیڑ ہے تب تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہنڈیڈ پرسن یہ اسی گھر کو چنیں گے کیونکہ اس پیڑ کے راستے گھر میں انٹری کرنے کا ان کو پورا طریقہ معلوم ہوتا ہے تو دن میں یہ ریکی کرتے ریکی کرنے کے بعد یہ تیہ کر لیتے کہ کس گھر کو اپنا نشانہ بناتا اور ایک دن میں ایک نہیں کئی بار تو دو دو تین تین گھر کا یہ ریکی کر لیتے اور ایک ساتھ دو دو تین تین گھر میں ہی جا کے واردات کو انجام دے دیتے الگ الگ گروپ کے لوگ تو پورے دن علاقے میں گھومتے ریکی کرتے شام ہوتی شام ہونے کے بعد یہ سب سے پہلے نزدیکی سینیما ہال میں جاتے پکچر دیکھتے فلم دیکھنے کے بعد واپس آتے کسی ایک سننٹے اندھیرے میں یہ اس سے پہلے ایک سریعہ یہ اپنے ساتھ کبھی ہاتھیار لے کے نہیں آتے یہ ہاتھیار جب جگہ چن لیتے اس کے بعد وہیں آس پاس سے یا تو لوہے کا کوئی سریعہ اٹھاتے ڈنڈا اٹھاتے اسی طرح کی چیزیں کوئی ہتوڑا مل جائے اس کے بعد اس گھر میں کرائیم کرنے سے پہلے آس پاس میں کہیں اندھیرے میں یہ اپنے سارے کپڑے اتارتے صرف بنیان میں ہوتے کچھا اور بنیان گینگ بھی ان کو کئی جگہ پہ کہا گیا اور اپنے پورے بدن پہ تیل لگاتے تیل لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی کوئی پکڑے تو فسلن کی وجہ سے وہ ان کے ضد منایا پکڑ بنایا اور وہ نکل کے بھاگ جائیں تو یہ سارا کام کرنے کے بعد اس گھر کے اندر گھستے گھر میں گھستنے کے بعد ان کے دو تین اصول تھے اس پوری ڈکیتی روبری کرائم کے پیچھے جیسے شروع سے اصول ہے کہ بکری سے لے کے باقی چیزوں میں کہ اس گھر کے اندر چاہے کتنا بھی قیمتی چیز اور صرف دو چیز زیور اور کیش نقدی اور پیسے اس کے علاوہ وہ کسی اور تیسرے چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے ان کی مانتہ تھے کہ تیسرے چیز کو ہاتھ لگانے میں پھر اب شگن ہوگا کچھ اور ہوگا تو جتنے زیور ہوں جتنے پیسے ہوں بس یہ اس کو لوٹ دے لیکن لوٹ کے اگر مان لیجئے گھر میں گئے اور تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور شرافت سے انہوں نے سارے پیسے بھی دے دیئے تو پیسے لے کے شرافت سے واپس نہیں جائیں گے ان کی ایک ان کا نیم ہے کہ آپ جب تک مارو گے پیٹو گے نہیں تب تک دیوی خوش نہیں ہوگی تو لوٹ پارٹ شرافت سے نہیں کرنی ہے ہنسہ کے ساتھ کرنی ہے اسی لئے وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے لوہی کے سریعہ ہتوڑا ڈنڈا اور ان کو جو مارنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سر پہ مارو اور سر پہ یہ تب تک مارتے ہیں جب تک سامنے والا مرنا جائے تو اس گھر میں جتنے بھی لوگ چاہے بچہ ہو بڑھا ہو بزرگ ہو عورت ہو مرد ہو اس میں سے یہ بھی نہیں کہ کسی کو اس کو چھوڑنا ہے جو سامنے آئے گا اسے ماریں گے تو یہ پیسے اور کیش کیش اور زیور لوٹیں گے گھر کے اندر جو بھی ہو ماریں گے اور مارنے کے پیچھے ایک اور بھی ہے کہ اس گھر میں جتنے لوگوں اس لئے سب کو مار دو تاکہ جب وہ وہاں سے نکلیں تو کوئی پلس کو یا پڑوسی کو بتانے والا مدد مانگنے کے لئے کوئی ہو نہ ہو اور اتنا ٹائم مل جا کہ تب تک وہ اس علاقے سے بہت دور جا چکے ہوں تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس لئے اس گھر کے ہر شک کو مار دو اس کے علاوہ جب یہ گھر میں کئی بار گینگ الگ الگ مل کے یہ واردات کو انجام دیتے تو ان کے اندر ایک خاص چیز یہ تھی کہ اگر کوئی گینگ بچھڑ گیا یا مان لیجے کہیں کوئی خطرہ آگیا اور اس کو بھاگنا پڑ رہا ہے تو اب وہ کیسے ملیں کیونکہ وہ علاقہ ان کے لئے نیا ہے وہ باہر سے آئیں تو اس کا بھی ان لوگوں نے طریقہ اپنا رکھا تھا یہ لوگ باہر نکلنے کے بعد اندھیرے میں تیہ ہوتا تھا کہ ایک کوڑ وڑ میں ایک آواز نکالنی ہے جس آواز کے ذریعے پتا چلے گا کہ کون کہاں پہ اور پھر یہ کھٹے ہوں گے اور وہ عام طور پر جو آواز نکالتے تھے وہ کسی کوئل کی کوئے کی یا کسی بھی ایسے پرندے کی کسی جانور کی بلی کی کتے کی لیکن وہ نکالنے والا اور سننے والا بس وہی دونوں سمجھتے تھے کہ اس آواز کا مطلب کیا ہے اور کون کس کو کہاں پہ پہ پہنچنا ہے تو یہ باقاعدہ اس کے ماہر ہوتے اگر کہیں کہ کوئی اس طرح کی حالات پیدا ہو جائے تو اس کوڈ وٹ کی ذریعے اس آواز کے ذریعے یہ لوگ پھر اکھٹے ہوتے ہیں اور جب تک یہ اکھٹے نہیں ہوتے تب تک یہ وہاں سے نکلتے نہیں جب سارا کام ہو جاتا تو پھر یہ واپس اپنے اس علاقے میں جاتے ہیں اور اس دوران میں جو ان کی عورتیں ہیں وہ تب تک وہاں پہ لگاتار ایک پوجہ پاٹ کرتی رہتے ہیں ان کی صحیح سلامتی واپسی کے لئے ایک اور چیز جس گھر میں یہ واردات کرتے ہیں اس گھر سے لوٹتے مارتے پیرتے ساتھ میں ایک اور بھین ان کی ایک ٹونوں اور ٹوٹکا ہے کہ جہاں پہ یہ واردات کرتے ہیں وہاں سے جانے سے پہلے یہ اس گھر کے آس پاس یہ گھر کے اندر ہی شوچ کر کے جاتے ہیں مطلب ٹوائلٹ اور اس کو گندہ کر کے اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ اس سے ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی ہاتھیار کبھی نہیں رکھتے یہ جہاں پہ واردات کرتے ہیں وہیں سے یہ ہاتھیار بناتے اٹھاتے پیڑ سے توڑتے اور پھر نکل جاتے ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد جب یہ وہاں پہنچتے تو پھر کچھ دن تک یہ لوگ خاموش رہتے اور اگلی واردات سے پہلے پھر ساری چیزیں واپس ریپیٹ ہوتی وہی بکری وہی پوجہ وہی بکری کی نشانی کی جانا ہے کی نہیں جانا ہے گھر کی ریکی کرنا کونے کا گھر ڈھونڈنا گھر کے پاس اگر پیڑ ہو تو وہ پہلے نمبر پہ اس گھر میں مطبوردات کرنے کا ایوننگ شو پکچر دیکھنے پکچر دیکھنے کے بعد کپڑے اتارنا تیل لگانا وہی علاقے سے ڈنڈا سریعا لوہے جو بھی ملے اس کو لینا گھر میں گزنا ہر ایک کو مارنا پھر وہاں پہ شوچ کرنا اور پھر کوئی خطرہ ہو یہ ساری چیزیں اس باواریا گروہ کو سب سے الگ بناتی ڈلی میں مجھے یاد ہے ایسے چار پانچ انسیڈنٹ ہوئے جس میں ایک فیملی کے چار ایک فیملی کے تین لوگ ان کے سر کو بری طرح سے کچھل کے مارا گیا تھا وہ دیکھ کے ہی لگ رہا تھا کسی ڈنڈے اور سریعا سے مارا گیا تھا ایس دیلی کا معاملہ تھا کچھ اور وہ مجھے یاد ہے کورنر کا ہی مکان تھا ساؤت دیلی میں بھی یہ ہوا انسیڈنٹ جب میں گیا تھا کورنے کے لئے اور اتفاق سے وہ بھی کورنر کا مکان تھا پہلے یہ لوگ بس سے ٹرین سے اس طریقے سے آتے اور شہر میں وعدات کر کے چلے جاتے لیکن دھیرے دھیرے اتنا ہی ان لوگوں کا باواریا گینگ نے کرنا شروع کیا کہ ان کے پاس پیسے بہت آنے لگے بہت سارے انہوں نے اتنے سارے بلوٹ پارٹ کیے تو اس کے بعد پھر ایک گینگ ایسا بھی بنا باواریا کا جو اس نے باقیدہ کار خرید دیلی میں تو ایک پکڑایا تھا جس کے پاس قریب سو کروڑ کے پروپٹی تھی وہ باواریا تھا گریٹر نوڈا پولیس نے شاید اس کو آرسٹ کیا تھا 2015 میں تو اب یہ کار سے بھی آنے لگے کار سے جانے لگے دلی میں گھر خریدنے لگے لیکن کام وہی رہا یہ کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے کچھ سال پہلے بلند شہر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہائیوے پہ ایک لیڈی اور اس کی ایک نوالک بچی کو روک کے اس کے ساتھ ریپ کیا گیا پھر انہیں مار دیا گیا اس کے پیچھے بھی باواریا گینگ کا ہاتھ تھا اور اس وقت بھی کچھ لوگوں کو پکڑا گیا تو باواریا گینگ کے کرائم کا تو ایک پہلوی ہے دوسرا ایک پہلوی ایک اور بھی ہے کہ ان کا جو گاؤں ہے جہاں جہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ مزفرنگر کے پاس ادھر ویسٹن یو پی میں یا بھرت پورا آپ لے لیجائے راجستان جہاں سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ باواریا یہیں کے رہنے والے یہیں سے یہ ایک ساتھ نکلتے ہیں تو جب بھی ایسا کوئی کرائم ہوتا اس کے بعد پولیس کی ٹیم اور تو ان کے بارے میں کوئی جانکاری ملتی نہیں تو تو اسٹیبلش گاؤں ہیں جہاں ان کے عورتیں رہتی ہیں پولیس کی ٹیم وہاں پہنچتی کئی بار پھر ریلیگیشن آیا کہ وہاں کے جو لڑکے ہیں نوجوان لڑکے ہیں پولیس ان کو اٹھا اٹھا کے لے گئی دددس بیز بیز زندہ کو اس کا پتہ نہیں ملا پھر کہی بعد میں اس کی لاشیں ملی تو ایک یہ بھی ہوا کہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا لیکن دوسرا یہ بھی کہ انہوں نے باوریہ نے جس طرح کے کا کرائم کیا اس کے لئے بھی کوئی معافی نہیں ہے کوشش یہ کی کہ ایسے جتنے بھی گھومنتو جاتی ہیں اس طرح کے لوگ ہیں جن کا انگریزوں نے کرائم کی کٹیگری میں رکھا ہوا تھا ان لوگوں کو سماج کی مکہ دھارہ ملائے جائے ان کے لئے الگ الگ سرکاروں نے سکیم بھی بنائی باوریہ کے لئے تو خاص طرح پر دو آئی پی ایس افسر ہیں جنہوں نے باوریہ کے اوپر بڑا کام کیا تھا ان کو مکہ دھارہ میں لانے کے لئے بڑی کوشش بھی کی لیکن یہ ابھی شروعات بھر ہے آج بھی یہ ہے کہ باوریہ کچھ جہاں موقع ملتا ہے وہ اٹیک کرتے ہیں اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اور پولیس کے لئے مشکل کا کام یہ ہے کہ پولیس کے لئے ان کو پکڑنا بڑا ٹف ہے ان تک پہنچ نہیں پاتی ہے اور ان کا چکی کوئی کریمنل ریکارڈ نام پتا تو کچھ معلوم ہے نہیں تو یہ اس لئے بھی ان کو پتا نہیں چل پاتا ہے تو پولیس کے لئے لگاتار باوریہ چیلنج رہا ہے اور باوریہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے تو لاس میں جب کچھ نہیں ہوتا تو پولیس پھر تلاش میں انہیں کہ جو پرمننگ گاؤں ہیں ایک دو پتا ہے وہیں پہنچتے ہیں اور وہاں کے لوگ پھر پولیس پہ الگیشن لگاتے ہیں کہ وہ آکر ظلم کرتی ہیں تو یہ باوریہ گینگ کی کہانی تھی ان کے کام کرنے کا طریقہ تھا اور اس طرح کے جتنے یہ جو گھومنتو خانہ بدوش لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کی اس وقت تعداد جو ہے وہ قریب دس سے بارہ کروڑ ہے دس سے بارہ کروڑ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی پرمننٹ پتا ٹھکانہ نہیں ہے اپنا گھر نہیں ہے وہ بس ایک خانہ بدوش بنجارے ٹائپ گھومنتو ٹائپ ہندوستان کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہیں گھومتے ہیں نکلتے ہیں بہت سارے لوگ شرافت سے رہتے ہیں آتے ہیں گزر جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس گھومنتو پن اپنے خانہ بدوش ہونے کا فائدہ کر کے اٹھاتے ہیں اور ان میں سے ایک باوریہ گینگ ہے تو یہ تھی کہانی باوریہ گینگ کی باوریہ کے اتحاس کی اور ان کا اتحاس قریب سال تین سو سال پرانا ہے اور جب بھی ڈلی کے کسی یا ڈلی کیا صرف ہریانہ راجستان یوپی ویسٹن یوپی یہاں پہ یہ زیادہ واردات کرتے ہیں تو جب بھی کسی گھر میں کورنر کے گھر میں کسی کے سر پر وار کر کے اور صرف پیسے اور گہنے کوئی لوٹ کے لے جاتا ہے اور اس گھر کے چھوٹے سے بڑے کسی کو چھوڑتا نہیں ہے تو آج بھی پولیس صرف کرائیم آف سین کو دیکھ کے اور اتنا دیکھ کر یہ مان لیتی ہے کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے اس کرائیم کے پیچھے باوریہ گینگ کا ہاتھ ہے تو باوریہ گینگ کی یہ تھی پوری کہانی آسیم ہے آج سامنے آسیم سے بھی آج چھے دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو سناؤ سر سندر باوریہ گینگ کی بات نہیں کروں گا کرائیم کے فیل میں جو بھی فرس ٹائیمر ہوتا ہے یا اس طرح کا کریمنل ہوتا ہے جس کا پولیس میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کو پکڑنا سب سے مشکل کام ہوتا آپ جو پیشیور ہے بی سی ہے آلڑی بیٹ کریکٹر جس میں تھانے میں لسٹڈ ہے پولیس کو معلوم ہے ان تک پہنچنا اگر ایک علاقے میں مان لیجائے کہ ایک ایک نامی گنڈا رہتا ہے اور وہ لوٹ پارٹ کرتا ہے اس علاقے میں کبھی بھی لوٹ پارٹ ہوگا تو پولیس سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوچے گی اس کو اٹھائے گی پوچھے گی تیرہ ہاتھ تو نہیں ہے لیکن جس کے بارے میں آپ کے پاس ریکارڈ میں ہی نہیں ہے کہ آدمی اس کا نام یہ ہے یہ کرتا ہے تو اس تک پہنچنا مشکل کام ہوتا ہے سیم باوریہ کے لیے باوریہ کا چونکہ اپنا کوئی پرمننٹ پتہ نہیں ہے ٹھیکانہ نہیں ہے وہ آتے ہیں کرائیم کر کے نکل جاتے ہیں تو نہ ان کا پولیس کے پاس نام ہے نہ چہرہ ہے نہ کوئی اور پہچان ہے تو ان تک پہنچنا آج بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے سرکار نے ایسی بہت سارے سکیم نکالیا ایسی تمام گھومنتو جاتی کے لوگ ہیں خانہ بدوش کے لوگ ہیں ان کو واپس پٹری پیلانے کے لیے ان کو بسانے کے لیے لیکن جس رفتار سے جس حساب سے ہونا چاہیے شاید اس حساب سے ویسی چیزیں ہوئی نہیں سر توفیق جی بول رہا ہے سر اس طرح یہ لوگ جو سماج کے لیے کوئی جگہ ہے یا پھر ان کو صرف جاتی بنا کے لوگوں رہت رہت ہے توفیق صاحب ایسا نہیں ہے سماج میں جگہ میں جیسے کہہ رہا تو دس سے بارہ کروڑ ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو خانہ بدوش ہیں گھومنتو جاتی کے ہیں اب زائر سی بات ہے دس سے بارہ کروڑ لوگ کرمنل نہیں ہوں گے اس میں سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دس پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے چونکہ دس پرسنٹ بھی قریب ایک لاکھ ایک لاکھ دس سار ہو جاتی تھا مٹھی بھر ہوں گے مطلب دو چار ہزار شاید تو پورے دو چار ہزار کے لیے آپ دس بارہ کروڑ کو بدنام کریں یہ ٹھیک نہیں ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ایک سسٹم کا حصہ بنایا جائے لائے جائے جو میں نے کہا اتنے سالوں سے کوشش تو ہو رہی ہے لیکن شاید ہمارے یہاں زیادہ تر کام کوشش جو ہوتی ہے وہ کاغذ پہ زیادہ ہوتی ہے زمین پہ کم بلکل آ سکتا ہے بلکہ کوشش ایسی ہوئی بھی تھی میں نے کہا کہ جیسے دو ایپی ایس افسر سے جنرل باقیدہ کوشش کی جو بھی باوریہ ان کی جاتی کی لوگوں کی سمجھ سے آئے ہیں باقی چیزیں ان کو کیسے دھرے پلائے جائے کوشش چل دیکھ دیکھیں وقت لگے گا آنے والے وقت میں شاید چیزیں بدلے نشان جی اس کے بارے میں پھر سے اپ ڈیٹ لی نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوال بہت تھا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اس بارے میں پوری چرازے کر کے اور کئی لوگوں کے سوال بھی تھے کچھ لوگوں نے اپنے سجھاؤ بھی دیئے تھے کہ قاتل کون ہو سکتا ایک دن بیٹھ کے اس پر پوری طرح سے آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہاں جو بابریاں جاتی کے لوگ ہیں ان کو آپ مکھے دھارے میں جوڑ رہے ہیں اور ان کے بچوں کو پڑھانے کا کام کر رہے ہیں اب بلکل یہی ہونا چاہیے بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے اعداد کوشش یہ ہی ہو رہی کہ ان لوگوں کو مکھے دھارہ سجھیں کہ کسی بھی دیکھیں crime, violence, terrorism ان ساری چیزوں کا اور کوئی مطلب نہیں ہے جب تک آپ ان کو واپس مکھے دھارہ میں نہ جوڑے ان ایک موقع نہ دیں تو ان کے بچوں کو پڑھانا سب سے بیسک چیز کیا اگر education ہے سکھچا ہے تو بہت سارے تو آپ کے دیماغ سے باقی بری چیزیں ویسی ہٹ جائیں گی تو یہ کوشش ہے اچھی کوشش ہے اور ہونا چاہیے اور اگر بچے نئی جنریشن پڑھے لکھے گی تو شاید جو ان کے پرانے پوروجوں نے کیا تھا اب تک وہ ان سے دور بھاگیں گے سومت آبستی بول رہا ہے کہ جو تھک تھک گینگ ہے وہ بھی کیا انہی کا بات ہے تھک تھک گینگ الگ ہے باوریہ گینگ الگ ہے ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے ان کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے سر ایک آنند رہا ہے سر کیا باوریہ اور پنداری ایک ہی باوریہ اور پنداری میں اس بارے میں جانتا نہیں کہ باوریہ پنداری کیا ہے تو ایک بار میں اس کو ریچک کروں گا تب آپ ضرور جواب دوں گا سر ابھی شیق جی ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ان کے origin جو ہے تاورگڑ پھر اس کے آدھ بھرت پور لیکن اب western ڈیو پی میں ایسا ایک پورا قضبہ ہے جہاں پہ یہ بارہ گاؤں ہیں ان کے اس کے علاوہ ہریانہ ہے اور بھی جگہ ہے جہاں پہ یہ سارے لوگوں مطلب ان کے وہ گڑھ ہیں تو صرف راجستان نہیں ہے باقی جگہوں پہ بھی کئی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیوارشیز کی لوگ جاتے ہیں پولیس پہنچتی ہے کسی بھی بڑے کرائیم کے بعد اگر وہاں سے لوگوں کو اٹھاتی بھی ہے تبھی یہ لیگیشن بھی لگتا ہے کہ پولیس ظلم کرتی ہے تو جب در موقع ملتا ہے ایسا ہوتا ہے ریٹ تو پڑھتا ہے سر ابھی انوشری جی بول ہے کہ 1857 سے یہ لوگ اس طریقے کی چیزوں کو کر رہے ہیں جب سے اب تک دو سو سال ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو روپا جانے ہیں نہیں سکتا انوشری جی میں 1857 سے ایسا کر رہے ہیں میں نے نہیں کہا 1857 میں انگریزوں کے خلاف غدر ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا جس میں ان گھومنتی جاتی کے اور خانہ بدوش کے لوگوں نے بھی حصہ لیا انگریزوں نے بدلہ لینے کے لیے ان کو اپرادک شہینی کے کٹیگری میں ڈالا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت بدلہ پھر چیزیں بدلی کچھ اس میں کرائیم میں چلے گئے تو ایسا نہیں کہ پوری گھومنتی جاتی پورے خانہ بدوش کے لوگ جو ہیں وہ سارے کرمنل ہیں کچھ مٹی بھاریس میں سے آگے چل کر اس طرح کا انہوں نے پیشہ اپنایا لیکن کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو صحیح کیا جائے سر نشاند کمار بولنا ہے سر میں نے سنا ہے کہ باہر یہ گئے اپنے لوگوں گاؤں یا علاقے میں پرائم نہیں کرتے کہ یہ بات سچ ہے نشاند یہ بلکل صحیح ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ خاص طور پر جب ایک پوجہ پارٹ کے بعد یہ نکلتے ہیں اور اپنے علاقے میں کبھی نہیں اپنے علاقے میں کرائم کرنے کے بعد پہنچتے ہیں اور اسی لیے کبھی یہ پکڑے بھی نہیں جاتے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس گاؤں کا کون سا کیاں کپ کیسے نکلا وہ تو اب دھیرے دھیرے تھوڑا باوریہ گیم کے واردات زبزادہ پڑھنے لگے تب پولیس نے اس پہ سٹیڈی کرنا شروع کیا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پتہ چلا کون کون سے گاؤں ہیں لیکن آج بھی چونکہ یہ خانہ بدوش کی زندگی بتاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے اسی گاؤں میں رہیں الگ الگ اب انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا اور ویسے بھی گھومتے ہی رہتے ہیں سار انجینئر سورب جی ہے شمسر لوکل پولیس کی ان گینگ والوں سارڈگارٹ ہوتی ہے مگر پھر بھی ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے سورب جی پولیس کے بارے میں یہ تو ہے کہ کئی چیزیں پتہ تو ہوتی ہیں کئی بار سارڈگارٹ بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھئی ہے کہ کیوں اس کا جواب جو ہے میں بھائی بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی کا ایک پرمنن ٹھکا نہ ہو تو اس تک پہنچنا آسان ہے لیکن جو پوری زندگی بس گھومی رہا ہے اور اس سے پورے ہندوستان کے چکر ہی کاٹنے ہے تو ایسے لوگوں تک پہنچنا اور جس کا چہرہ کوئی سامنے نہیں ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے کوئی پہچان نہیں ہے تو ایسے لوگوں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے سر مدیتہ راوت ہے بولنی کشنیر مالی اپنی سٹوری سنی تھی جس میں دلن بنتی ہے پیسو کے لیے وہ سٹوری سن کے واقعی اچھا لگا لیکن میں یہ نہیں بولنی کلڑکی نے اچھا کیا اس نے گلت کے لیے سٹوری اچھی تھائنکیو مدیتہ راوت جی سر ایک سندیب کو محمد پور رہا ہے شمزی اگاو آپ کی کسرگوئی کا انداز نایاب ہے میرا پوری بار ایک ساتھ کریم تک کی کہانییں نیمن سنتا ہے ہمیں ایسی جگلو کرتے رہی شکریہ سندیب جی تھینکیو اور آپ کی پوری فیملی کے تھینکیو اور سبھی کو نمشکار پرنام اور بس اسی طرح حوصلہ بڑھاتے رہیے میناکشی شرما ہے بول رہی ہے کہ سر ایک پول کریئے کریے جسے لوگ بتا سکیں ہم کونسی کہانی سننا چاہتے ہیں بلکل میناکشی جی میں اس پارے میں پہلے بھی کسی نے کہا تھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو تو یہ آسیم دیپک ورنکہ تین لوگ ہیں ان کو کہوں گا کہ ایسا بلکل کریں تاکہ آپ ہی لوگ بتائیں کہ آج کونسی کہانی سننی ہے اور میں بلکل اس کہانی کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں یہ یو ایس ایس ہیں روز بول رہے ہیں کہ میں آپ کے کرائیم تک کی سوریج دیکھتی ہو تھانکیو میرے بھی سوریج سننا چاہتے ہیں تھانکیو ویری مچ آپ روز سنتے ہیں اور بس آپ لوگ سنتے رہے ہیں کرائیم تک کی پوری فیملی کی یہی ایک خاص چیز ہے آپ لوگ اتنا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو پھر میں بھی مجھے لگتا ہے کہ نو بجے کا وقت آپ کے لئے ہے تو پھر چاہے کتنا بیزی ہوں کچھ بھی ہو میں آ جاتا ہوں حالانکہ پچھلے پانچ چھے دنوں میں نہیں تھا لائی لیکن تب بھی میں نے کوشش کی کہ ریکارڈ کرو اور میں نے پانچ سٹوری باقیتا ریکارڈ کی تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک دو قصہ بھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا جہاں میں گیا تھا باہر تھا انڈیا میں تھا نہیں تو کچھ کرائیم تک کی فیملی کو جب میمبر ملے ان میں سے ایک دونوں تو سیدھا پہلا ہی سوال یہ کہ سر آپ سے تو مل کے بڑا اچھا لگا خوش ہوں لیکن ہماری کہانی تو مجھے بڑا عجیب لگا پھر میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے میں یہاں پہ چار پانچ دن ہوں اور چار پانچ دن کی کہانی ریکارڈ کر کے آؤ تو اس بات پہ زیادہ خوش ہوئے ہو تو مجھے لگا کہ چلو اسی سے ایک رشتہ بنا ہوا مطلب باقی سب ٹھیک ہے لیکن کہانی کہاں ہے تو شاید اسی کا حساس تھا کہ میں نے پانچ پانچ کہانی ریکارڈ کی تھی تو آج چلیے اتنا ہی کل ملاقات ہوگی رات نو بجے پھر سے لائی واپس آ چکا ہوں اور کل کسی اور کہانی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ اچھے رہے ہیں خوش رہے ہیں اور thank you very much